آسیس لے کر مہاراست ڈسٹک دھولیا علاشنہر گاؤں کی پونی دھرہ پر آیو جگ پرم بکت سری ویجے کمار جمادار سری رجو بھائی جمادار کی دھرہ شمپن ہو رہی شکھت ستسنگ کی سریتہ میں ہم اور آپ نمجن کریں گے جیون کو شارتھک بنائیں گے سند کبیر کا نام آپ نے سنا ہے ان کا جان بھی سننے کا اوسر کبھی کبھی آپ کو پرابط ہوا ہے سند کبیر ایک ایسے بلچھن پرتبہ کے دھنی سند ہے جن کا جنم کسی گھر میں نہیں ہوا لہر تارہ تالاگ کے کناری کمل کی پھولوں پر کبیر شاہب نیرو نیمہ کو پرابط ہوئے تھے شمپرن بیس میں جن کی کھاتی ہے اور کبیر کا گیان اکاڑتی ہے اسی سرنکھلا میں تلسیداز کو بھی آپ جانتے ہیں جو کی رام چریت مانس کی رچناکار ہے رامین کی مادھیم سے رام رامین کی کتھا کو آدھار بنا کر پورے وش کو جینے کا ڈھنک سکھانے والے تلسیداز ان کو بھی میں نمن کرتا ہوں نیتی کاروں میں پرشدھیں چانک بیدر بریشپتی شکر بھر تھری جن کی نیتی بچن جن کی دو لائنیں آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیتی چانک نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے مورکھوں سے پرسنسہ سننے کی بجائے بدھیمانوں سے آلوچنا سننے زیادہ بہتر ہے چانک بہت مرمس ہرشی نیتی کار آئیے جس پاون اکدیش کو لے کر اس شماگم کی رچنا کی گئی ہے اس کو ہم پرڑ کریں سدگرو کبیر صاحب سے کسی بھکت نے پرسن پوچھا ہے کیا پرسن ہے شکون رہے اور انتی بھی ہوتی ہے وہ کون سی تیرتھ میں اشنان کی ہوئی سب تیرتھوں میں اشنان کرنے کا پھل پرابط کر لیتے ہیں وہ کون سا اپائے ہیں جو بینا تیرتھ میں پہنچے ہی تیرتھ کا پھل مل جاتا ہے ان کے کیال اچھڑ ہوتے بیدر جی درطراشت کو سمجھا رہے ہیں کی وہ کون سی آتمای ہیں جو سب تیرتھوں کا پھل گھر بیٹھ پرابط کر لیتی ہے تیسرا پرشنہ بھگوان سری رام نے شبری کی آسرم پر جا کر نو پرکار کی بھکتی کا ورڑن جو کیا تھا وہ کون کون بھکتی تھی اس کی سمبند میں بتائیے تین سوال کافی ہیں سمیں کم ہے شمل کر بیٹھنا جلوہ محبت دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھنے آئیت در پہ تیرے سر جھکانے کے لیے اب شر اٹھتا نہیں ہے واپس جانے کے لیے واپس جانے کے لیے آئیت در پہ تیرے سر جھکانے کے لیے اب سر اٹھتا نہیں ہے واپس جانے کے لیے تو نے درد دیا ہے تو دوا بھی تو ہی دے نہیں تو کہانی بن جائے گی جمانے کے لیے کہانی بن جائے گی جمانے گریب بھی اچھی شاڑی پہننے کا بھی مان اچھی گاڑی میں چلنے کا بھی مان جو جو اگیان کا بناس ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ ابیمان کا بھی بناس ہو جاتا ہے جتنے زیادہ اگیان آپ کو بڑھتا جائے گا ابیمان گھٹتا جائے گا کبیر شاہب کہتے ہیں ابیمان کو دیاک یہ سنسار بڑا بچیت رہے یہاں دریو دھن کا ابیمان بھی بچ نہ سکا کنس کا اہم گھر بھی سیش نہ رہا کیونکہ ابیمان کرنے والا ابیمان ہی نہیں رہ جاتا ہے تو ابیمان کیسے رہ گا شرل سبھاؤ بناو نمبرتہ تمہاری سبھ ہے بنمرتہ شرنگار ہے اہنکار دیوالیہ بن ہے میں نے سنا ہے ایک چھوٹی سی کہانی سناؤ آپ کو ایک آدمی ریلوی ریلوی سٹیشن کے پلیٹ بھارم پر ٹرین سے اترا جور جور سے چلا رہا تھا کلی 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 تو اس میں کوئی کلی وہاں تھا نہیں کلی سمجھتے ہو ریلوی سٹیشن پر شامان دھونے دھونے والے لوگوں کو کلی کہا جاتا ہے سب تم سمجھتے ہو تم تو اتنا سمجھتے ہو کہ ہم کو بھی سمجھا سکتے ہو شمجھنے میں کشر نہیں ہے جاننے میں بھی کسر نہیں ہے کسر یدی ہے تو جو ہم سمجھتے ہیں اس پر چلتے نہیں ہیں جو جانتے ہیں اسے مانتے نہیں ہیں بس اتنی ہی کسر ہے ایک آدوی نے مجھ سے آ کر کہا آپ پر پر سناتے ہو دس ہزار لوگوں کا پچاس ہزار لوگوں کا کام رک جاتا ہے شباہ کر کے آپ کے پر بیٹھ جاتے سنتے رہتے ہیں ان کا سب کام بند ہو جاتا یہ بھارت دیس کا کتنا نقصان کرتے ہیں اس نے اپنا گھنیت لگایا تو میں نے اس سے کہا جو لوگ جو کھل رہے ہیں بیٹھے جو لوگ تاز کھل رہے ہیں بیٹھے جو سینیما دیکھ رہے ہیں بیٹھے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ان سے وہ سراب سنسار بے ہو 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 میں لانے کیلئے بھی ہم کو بٹھا کر بات کرنا پڑتا ہے اور پھر یاد رکھنا کہتے ہیں کہ جس آدمی سے زیادہ کام لینا ہو اسے تھوڑا رشت بھی دینا چاہیے تو اس نے کہا جو آپ گیان سنا تو کس کو نہیں معلوم ہے بڑی ترک کی بات کہی سب جانتے ہیں اس گیان کو سب کو گیان ہے میں نے کہا میں جاننے کیلئے گیان نہیں سنا رہا ہوں شگرٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے شگرٹ پینا سواست کے لیے ہانی کر شراب کی بوتل پر لکھا ہوتا ہے شراب پینا سواست کے لیے ہانی تو عیش گیان سے کیا پھائدہ میں اس لئے گیان نہیں دے رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس گیان نہیں ہے میں اس لئے گیان دے رہا ہوں جو لوگوں کو گیان ہے وہ گیان ان کے آچرن میں اتر جائے اس لئے میں گیان دے رہا ہوں اس گیان کی راہ پر چلنے کی سامرت پیدا ہو دھنے ہو تو کلی کلی چلنہ رہا تھا ٹرین سی اتر کر ایک آدمی شامان پکڑے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا چلنہ تا تھا کلی 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 کدھر ہو آو وہاں کلی کوئی تھا نہیں کیا کرتا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس سیم آتا ہے اور کہتا ہے میں کلی ہوں آپ کا سامان جہاں بتاؤ وہاں پہنچ آتا دوگا تو اس آدمی نے پیٹ پر سامان لات کر کے اس کے گھر پہنچ آیا جو سامان ڈھونے کا وہ کرایا دینے لگا تو جو سامان پیٹ پر لات کر لے کر آیا تھا اس نے کہا میں کرایا نہیں لیتا ہوں میں تو شہارہ دینے کیلئے آیا ہوں شہیوک دینے آیا ہوں میں ارشہ کولی نہیں ہوں جو پیسہ لوں تو تم کون ہو اپنا پریچے تو بتاؤ تو اس نے اپنا پریچے بتایا کیا پریچے بتایا کہ میرا نام پنڈ تیس ور چندر ویدی ساگر ہے اور مجھے پورا دیش جانتا ہے لیکن تم کلی کلی چل رہے تھے تو میں بھی اس سمیں کھالی تھا میں نے سوچا تمہاری سیوہ میں ہی کر دوں اگر کرایا دینا ہے تو یہ سیوہ کا کرایا اتنا ہی ہے اب کوئی دوسرے کو ضرورت پڑے تو تم کلی بن کر اس کا سامان اس کے گھر پہنچا دیں تو اس آدمی نے پوچھا تم اتنے بکھات آدمی ہو میرا سامان لاد کر کیوں لے گئے اس نے کہا چھوٹی چھوٹی سیوہ کرنے سے بڑا بڑا اہنکار ٹوٹ جاتا ہے جتنی چھوٹی سیوہ ہوگی اتنے بڑے اہنکار کو کٹے گی اس لئے اپنے گھروں میں برطن بھی مانج لینا جھاڑو بھی لگا لینا بھوجن بھی پکا لینا کوئی شامان لے کر چلنا پڑے تو لے کر چلے جاتا اپنا شامان لے کر چلنے میں بھی کتنے لوگوں کو شرم لگتی ہے نجانے کیسے ہاتھ پاؤں لے کر ساتھ میں چلے جاتے ہیں وہ بھی کہیں چھوڑ دے میں اتنی شرم ادھگ شرم انتی میں بادھک ہوتی ہے جس میں بنباس کو بھگوان سری رام جا رہے ہیں اپنا دھنش بھان اپنے کندھے پر لے کر جا رہے سر مات نہیں اس میں کس بات کی شرم شیوہ انتی کی شیڑی اور سب سے پہلے مات پتہ کی شیوہ کرو پھر گرو کی شیوہ کرو پھر دیش بھکتی کرو دیش کی شیوہ کرو دیش شیوہ مانگ رہا ہے دیش شمر پت نیتاؤں کا پیاسہ ہے یہ بھارت دیش تیاغی نیتاؤں کا انتجار کر رہا ہے یہ بھارت دیش سینی اور برت دھاری نیتاؤں کی پرت اچھا کر رہا ہے دیش بھکتوں کی ضرورت ہے ماتر بھکتی پتر بھکتی عتیث بھکتی گرو بھکتی سنت بھکتی دیش بھکتی گو بھکتی گائے کی بھی بھکتی کرنا نرمی نارین کو دیکھنا ابھی جس گاؤں سے میں آ رہا تھا اس گاؤں میں دس بارہ لوگ ایک گائے کو کچھ اندر سے بلی ڈال کر ٹانگ کر لیے جا رہے تھے تو میں چھت سے دیکھ رہا تھا گائے کے پیر میں چوٹ لگی تھی پیر میں ملہم پٹی کر کے اٹھا کر لیے جا رہے تھے اور وہی لوگ تھے جو میرا پروگرام بھی کر رہے تھے اس کو لاد کر لیے جا رہے تھے میں نے پوچھا کیا ہے جو آپ سناتے ہو اس کا پرٹیکل کر رہا ہوں اور دو پر میں پھر سمی گاؤ ماتا کی شیو جس ماتا نے آپ کو جنم دیا ہے وہ ماتا شال چھ مہینے آپ کو دودھ پیلاتی ہے لیکن گاؤ ماتا تو جندگی بھر دودھ پیلاتی ہے کتنے لوگ اپنی ماتا کو بھی مارتے ہیں کتنی بہویں اپنی ساسو کو بیلن سے بیلتی روٹی کم بیلتی ساسو کو بیلتی تو ہی ہو بولے آٹا بیلنے سے روٹی بن جاتا ہے تو ساسو کو بیل دو تو نجانے کیا بن جائے گی ساسو کی پیٹائی بیلن سے ہوتی ہے ساسو کو دکھ نہ دینا اور ساسو سے بھی میں کہوں گا اپنی بہووں کو بھی چھما کر کے رکھ گلتیاں تو انسان سے ہوں گی گلتیاں کو چھما کرنے والا مہان ہوتا ہے اور گلتیاں کو صدھارنے والا بھی مہان ہوتا ہے جو ایک گلتی کو دوبارہ نہ دہرائے وہ ایک دن جرور مہان بنتا ہے جو ایک ہی گلتی کو جندگی بھر دہراتا رہے وہ جرور سیطان بنتا ہے اور جو گلتیاں بار بار کرتا رہے وہ تو دنیا کو نرک بنانے کا کام کرتا ہے جو دوسروں کی گلتی کو بھی ختم کر دے اپنی گلتیاں بھی ختم کر دے وہ دنیا کو شرگ بنانے کا کام کرتا ہے آپ آتجے ہری بھجے دوسری بات کبیر صاحب کہتے ہیں ہری کا بھجن کا ہری کو کیسے بھجوگی ہری کون ہے ہری شبد کا نام لیتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے وشن بھگوان ہری ہے کرشن ہری ہے لیکن ہری کون ہری کا بیعپک ارث کیا ہوتا ہے پر دکھ خین یو دکھی سکھو یا سپر شریہ گریبی کا دکھ کم ہے دوسروں کی امیری کا دکھ زیادہ ہے سویم پیدل چلنے کا دکھ کم ہے دوسروں کی کار میں چلنے کا دکھ زیادہ ہے سویم ایک بھی پیسہ نہیں پاس میں تو دکھ نہیں ہے لیکن دوسروں کی جیبیں کیوں بھری ہے اس بات کا دکھ زیادہ ہے عیر شا کام کر رہی ہے اور عیر شا دوسروں کی انتی کو دیکھ کر بکاس کو دیکھ کر بڑھتا ہوا نام دیکھ کر کی بہت بڑا کام کر تی کر دینا پر دکھین یو دکھی سکھو یس پر شریا شن سار یس من سا گیا سات چھا دیو حری شن دھارمی چھتروں میں بھی یرش کام کرنے لگ جاتی ہے کئی گاؤں میں دیکھو مندروں میں کومپٹیشن چل رہے دھارمی لوگ آپس میں یرش دویش سے مندر بنا رہے مندر تو اس لئے بنایا جاتا ہے کہ بھی تر جو من کا میل ہے وہ ساپ ہو جائے لیکن وہ مندر بھی من کی میل کے کارن بن رہا ہے یہ مندر کیسے تمہارا کلان کرے گا پر دکھین یو دکھی سکھو یس پر سریا سنسار یس من صحب گیا سات چھا دیو حری سرم جو یہ سنسار میں دکھی آروں کے آنسو پہنچنے کا کام چاہیے وہ دھرتی پر جیتا جاگتا منش کے روپ میں بھگوان بھتا تعلیہ ایسی مری مرائی بج رہی ہیں ست سنگ سنانے والے کی حمد ڈوٹ سکتی ہے تھوڑا دمدار تعلی بجانا چاہیے وہ شہر شہر نہیں جس میں گندگی ساف کرنے کیلئے نالی نہ اور اور وہ ڈریکٹر ڈریکٹر نہیں جس کے پیچھے سامان ڈھونے کے لئے تعلی نہ ہو وہ مکان مکان نہیں جس میں عطیت کے لئے ایک دو کمرہ کھالی نہ ہو وہ سسرال سسرال نہیں جس میں شالہ اور شالی نہ ہو اور وہ سمہ سمہ نہیں جس میں جوردار تعلی نہ ہو جوردار پرشوں کو زیادہ اچھا لگا کیونکہ سالہ سالی بن گئے آپ تعلی بجایا ہے ستسنگ میں تعلی بجلی چاہیے ہری بجل ایش پویتر اطماؤں کی سیوہ کرنا ہری بجل دیش بھکتی کرنا ہری بجل پروبکار ہری بجل بھارت دیش کا گورو اونچہ کرنا ہری بجل ماتا پتا کا سممان بڑھانا ہری بجل گرو کی سیوہ ہری بجل کرتب کا پالن کرنا ہری بجل ستسنگ سننا ہری بجل ستسنگ کرانا بہت بڑا ہری بجل اور من کی ترنگ مار لو بس ہو گیا بجل عادت جرہ صدھار لو بس ہو گیا بجل یہ بجل ہے ستسنگ